سلام علیہ وآلہ 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 وسلم سلام علیہ وآلہ 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 وسلم سلام علیہ وآلہ 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 وسلم سلام علیہ وآلہ 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 وسلم مجھے لکھا؟ آج سوچکا نسو جانتا ہی تھی اب اس سے آگے کوئی نہیں اسنے کا میں خاندان چھوڑ کر جاؤ گا ہلی میں جب جائے گا اشرا بنانے کا ہو جائے گا ایسا کمال تھا کہ اس کمال نے ہر پہ زبان نہیں ہے اس کمال میں کہیں ہر پہ زبان نہیں پایا جاتا ہے یہ بلند تھے بلند ہیں بلند رہے ہیں یہ ہماری اپنی سوچے ہیں کہ ہم یہ سوچے رکھائیں یہ کہہ رہا ہوں کہ عالمی انسانیت پستیوں سے نکلتا اگر اہلِ بیت زمین پہ نہ آئے اس لفظ میں واقعاً دمتا اور ایک تفسیر کی ایک پورا مقدمہ عالمی انسانیت پستیوں سے نہ نکلتا اگر اہلِ بیت زمین پہ نہ آئے کمالانا یہ کیسے کہہ رہا میں نے کہا ساری انسانیت کی ایک تشریح میں کرتا ہوں اہلِ بیت سے پہلے انسانیت کے سوال اوپر کی طرف تھے یہ آشوال کو دیم دیکھ کے پوچھ رہے تو اوپر کیا ہے یہ خوالوں پہ سینڈ پہ کیا ہے یہ تاروں میں کیا ہے یہ چاند میں کیا ہے بات نے کہا مجھے آگے تاروں زمین پہ بلا کے لکھ رہا ہوں گی مجھے آگے تاروں کو نیچے بلا جو گی جب تاروں ہی نیچے آ جائے گا تو اپاس سمجھنا جائے گی کیا ہے عالم انسانیت کی اس پسٹی کو دیکھ کر فاطمہ حیران دیکھتا ہے جو ہے وہ اوپر کی طرف رکیے پہ پوچھ رہا تارے میں کیا ہے قعبہ قوتین پہ کیا ہے ہندوہرم میں کیا ہے یہ پردے میں کیا ہے یہ باپ اجناہ میں کیا ہے یہ قعبہ قوتین میں کیا ہے لگ سے بڑی عجیب عجیب ہیں یہ قعبہ قوتین میں کیا ہے پچھے جا کیا ہے کیا ہے کیا ہے پاتے ماں نے کہا مجھے آنے دیکھ ایک دل میرے نور کا پریواan جب چامل میں آئے گا تو اب تک تو کوئی راجہ کے اوپر کیا ہے اب پرشتہ پچھے جامل کے اوپر کیا ہے پاتے ماں نے کہا مجھے آنے دیکھتا ہے محمد اجیر محمد اجیر یاتی محمد اجیر کم wat محمد اجیر برری طرح چکی بھی تھیں یا میری طرح چکی بھی لگشت یہ کفی اور ایسی طرح ہے جو ایک ہی معصومہ کی طرف سے ہی یا رب ممن تہتر کے ساتھ پر بڑینا رکھتا چاہتا ہے کہ نیچے کون ہی اوہ میں نے کہا آپ تو قوانی پوچھنے تیری اوپر کیا ہے تو بھی پوچھنے لگا کہ نیچے کیا آج سبحانہ منتر تو میرے سامنے بھی نہیں آیا آج تو فاتمہ نے تختہ عزمت ہی اُرڑ دیا اہے بہتا ہے کہ اب تک آسمان سے نور نیچے جا رہا تھا آج نیچے سے مرہا ہا ہے اہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے تو بھی عزیوب و غریب ہے کبھی بھی پوچھ بھی پوچھ بیٹھ ساتھ یا رب ممن تہتر کے ساتھ پر بڑینا چہتر کے نیچے ان کو پہچانتا نہیں اگر نہ پہچاننے کا الزام آگے تو حریشنہ نہیں گر جائے گا جلدی کر پہچان میں کہا یہ سوال بہت دن سے مرے ذہن پر گونچ رہا ہے تو اپنی سوچ رہا ہے میں اپنی سوچ رہا ہوں میں نے کہا تو کیا سوچ رہا ہے میں نے کہا یہ سوچنا تیرا غلط ہو جائے گا یہ کون نے ان کے لئے پوچھ رہا ہے کہ یہ کون نے کہا ایسے ہی پوچھ رہا ہوں ایک دن اللہ سے ہم سے اور اجدہ نے ہم سے پوچھ لیا تھا یہ پانچ کون ہے اس کا مطل کی ہوا کہہ لے بیٹھتے ہا تھا اس زندگی کو یقین دنانے کے لئے زمین پر آنے جس زندگی پر دوسرا آدمی یقین نہیں کر سکتا تو آپ کو محسوس کر لینا چاہیے کہ آپ کا یہ غرور کہ ہم گھر سے مجھے اس میں آ رہے ہیں کیا مطلب آپ گھر سے مجھے اس میں آ رہے ہیں تب ہی ان سے بھی پوچھو کہ وہ کہاں سے کہاں آ رہے ہیں کہاں سے کہاں آ رہے ہیں اور کیا کیا چھوڑے آگے ہیں تم نے تو گھری چھوڑا ہے اور ان تو آش چھوڑ گیا اور اس تو کمہ چھوڑ گیا تمہاری خاتے آسمان سے لیچے آئے تاکہ زندگی بن جائے اور آلی نے بھی ایک کمان رکھا کہ تمہیں نیچے اٹھا کر سب سے اونچا بنا دیا میں کل کی گفتوک سے مختصر ہو چکا اور چونکہ میرا موضوع ہی یہ تھا کل کی گفتوک سے مختصر ہو چکا تو دو منٹ بولوں گا اور اس کے بعد آپ کو محسوس کروں گا کہ اس وقت آپ میرے اس ترجمے کو سمجھ چکے ہیں یا نہیں سمجھ چکے ہیں اہلے بیعت نے اتنی بلند دیا تھی کہ نیچے بیٹھنے والے کو سب سے اونچا بنا دی ذرا محسوس کرو تم کوئی سکے تھوڑے ہو ان پارکیوں کے جو دشمن ہیں اسلام کی تمہاری دوست کیوں ہیں کبھی سوچا ہے کہ تمہاری دوست کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالب بھی شیعت کے دنیا سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کے یہاں ازاداری پائی جائے میں نے کل ایک بار کہیں تھی آج ایک بار کہتا ہے کہ اگر صرف تمہارے گھروں کا راج ہوتا تو عربان کی زندگی تو ہوتی قرآن کی زندگی تو ہوتی جملے ہی بے عربان کی زندگی تو ہوتی مگر قرآن کی زندگی کہیں ہی ہوتی قرآن کی زندگی نصیب ہوتی ہے امام حسین کے گھر عربان کی زندگی کیا تھی عربان کی زندگی یتین کے کسی کو برابر محنہ آنے دیا مجھے وہاں بھروسہ ہے مجھے وہاں بھروس پر تو اسی بھروسے کو لے کر آپ کی خدمتیں آ لیا میں حاضر ہوں مجھے وہ کہیں بھی پڑھی جا سکتی تھی کبھی کوئی تمنہ ہوتی ہے کہ ماں بھی پڑھو اسی تمنہ ہو لے کر آپ کی خدمت میں آیا مطبچے رہیے تھا عربان کے گھر کسی کو برابر میں ہی گیٹس میں دے رہے تھے کوئی دونت میں بھی برابر میں نہ نچا کوئی شام و شوقت میں میری برابر میں نہ آ جائے کوئی حرور و تکبر میں میری برابر میں نہ آ جائے کوئی علم میں میری برابر میں نہ آ جائے کوئی غمن میں میری برابر میں نہ آ جائے کوئی سرمت میں میری برابر میں نہ آ جائے کوئی لسکرکشی میں میری برابر میں نہ آ جائے کوئی انجمن کی چود راہت میری برابر میں نہ آ جائے عدم مسعبات کا یہ سبت اتنا عام ہوتا جا رہا تھا کہ اس کے قتل عام کی ضرورت تھی عدم مسعبات کا یہ سبت اتنا عام ہوتا جا رہا تھا کہ اس کے قتل عام کی ضرورت تھی حسین اکار گھر گھر جا کے تو اس چیز کو ختم نہیں کیا جاسکتا کوئی تو جگہ ہو جہاں زندت کا سرگر ہے کوئی تو جگہ ہو جہاں غرور کا قدر رہے تھے کوئی تو جگہ ہو جہاں آنا کے بھود گرے کوئی تو جگہ ہو جہاں آنا کے بھود گرے کوئی تو جگہ ہو یہاں جیت دنیا آمار ہو گئی ہے کہ ماشتر شاگل کو بار برابر نہیں کیٹھنے دیا ہیٹلر چچا ہیٹلر چچا سکندر جیسے بھریجے کو خریب نہیں کرتا ہے طبیعت کا تسات شریعت کا قدرہ کما کرتا چاہا ہے طبیعت کا تسات شریعت کا قدرہ کما کرتا چاہا ہے آنا کے بجاری انہ کے حوالے ہی نہیں ہو رہے آنا کے بجاری انہ کے حوالے ہی نہیں ہو رہے یہاں آئے ساں کوئی گھر ہو رہا چاہیئے جہاں سب برابر میں بیٹھ ہیں آہاں بھر پولے آمار جیسے آہاں بھر پولے آمار جیسے سب برابر میں بیٹھے یہ ماشتر ہے تجھے اس نے دن پھر اپنے برابر میں نہیں بیٹھنے اب یہ مجلس میں آگیا ہے تو اس کے برابر میں جاگٹ ہے آہاں 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 یہی حکومیر صاحب ہے یہی حکومیر صاحب ہے جنہوں نے دن بھر تجھے اپنے موہے پر ہی پیچھنے دیا اب یہ ملیس میں آگے تو ان کی بنابار میں آگے پیچھنے یہی وہ ملیس میں آگے تو ان کی بنابار میں آگے پیچھنے یہی وہ بلدر آئے جو اپنی آنا کی بلدنگ میں بیٹھے رہے اور تجھے فیلدنگ میں نہیں آنے دیا لیتا تو ان کی بنابار میں جا رہے کریں اے حسین تم نے چا کمال کر دیا کہ سب کو بنابار میں بیٹھنے سکھا دیا بھرپور سنیے کا بھرپور سنیے کا اور کمال حسین نے یہ کیا کہ آج اگر کوئی بھی تجھے اپنی برابر سے اٹھا دیا تو ہمیں حسین نہ کرنا اگر کوئی بھی تجھے اپنی برابر سے اٹھا دیا تو ہمیں حسین نہ کرنا اور اگر ایسا کوئی کریں تو اس سے کہتے بھی اور تجھے انهم حسین نہ کریں جس کا پاک دہو سفہیم بلے گا ہمارا ہے حسین زندہ وار دو قومیں مجھے کسی میں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہے جیسے ہمیں سمجھانا کو حضرت ہوں اور ایک دو قوم بھی بیٹھی ہوتی ہے جیسے خطیب مرمانہ بھی بہت ہوتی اس پوری بحث میں جو لفظ آ رہا ہے وہ انہیں اپنے علماء کی طرف سے آپ کے خدمت ناز کر رہا ہے اور ایک تاریخی حیثیہ سے آس کر رہا ہے اگر آپ نے محسوس کر لیا تو آزاداری کی اصل آپ کے سمجھ میں آجائے اگر امام حسین کی مجلسیں نہ ہوتی تو بھراغری تو ہوتی بھراغری نہ ہوتی بھراغری کا لفظ ہوتا ہے بھراغری کا لفظ ہوتا ہے بھراغری کا لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رات کی تاریخی میں تمہیں خاما خام ذہمت نہیں دے رہتے کہ تم آؤ مجلس میں اور آنے کے بعد میں بیٹھ جاؤ تمہیں ذہمت دینا مقصود نہیں ہے تمہیں یہ جتانہ مقصود تھا کہ امام حسین کی مجلس میں آنے کا مطلب ہے قوم کو برابر میں لانا ہے اب اگر تم برابر میں کسی کو دیکھنے ہی نہیں چاہتے ہو تو سوچنا آزاداری میں گئے تھے یا نہیں اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 علیہ وسلم میں نے کہا تھا، وہ کہوں کہ کہ میں یہ بات یہ آز کی تھی کہ امام حسین کی مجلس کا سب سے اپنا تختار کیا ہو سکتا ہے میں اُس سب سے اپنا تختار کی طرف جانا ہوں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی دیر ہو چاہے لیکن اُس کو فکر نہیں خیجی جب بہت سمیٹ دوں گا سب سے بہت کم کا یہ ہے کہ حسین علیہ السلام تک جو بھی آیا حسین نے اسے عزتدار بنایا اب اگر کوئی حسین کی مجلس میں آ کر عزتدار نہیں بن سکتا تو کوئی بات آر ایسا نہیں ہے جہاں وہ خرید کے عزتدار بنے گا یزید کے دربار میں تو اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی کوئی حزتدار بنائے گا کسی لیے کہ اس کی طرف کے لوگ تو خود حسین کا نام لے لے کر سہولت پاہے ہیں جب کسی کو کوئی نہیں پہچانتا ہے تو وہ وہاں میں حسین کا ذنگیہ استعمال کرتے بس حسین کا نام ہی اور زمانے نے پہچانتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ جب یزید کے خیموں میں پناہ نہ میری تو حسین ہی کا خیمہ میرا تو ایسی بات ہے یزید کا نام لے کے کون شورت پاہے گا لاموالہ حسین ہی کا نام لے نہ پڑے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی صفوں میں ہر آدمی حسین ہی ہو ہو سکتا ہے یزید سے گھر آکے یہاں آگیا ہو ہے آئے 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 ہے آئے آئے Everybody آئے Unfortunately یزیدیت کی گندی گلیوں سے ڈھبرا کر بھی حسین کی متاہر سپنے آئے گی یزیدیت کے مزاج میں اتنا کم کہاں تھا کہ وہ اس کا میں آئے کر کون آگے پڑھے گی یاد انہوں نے سوچا کہ امام حسین ہی کہ یہاں پناہ لے اب ان کے لقاب خود ان کو کھول دیتے ان کے لقاب انہیں پھل دیتے جب انہیں ان کی قوم نہیں نہیں سنا تو پڑھری باگی اور ہماری قوم میں آ رکھتا ارے آپ جب پڑھا گئے جب کہاں تھے آپ کیوں کہاں تو پادری بن گیا ارے آپ حسین کے طرف ڈاڑھتے تو پہلے سے کہاں تھے آپ کہ چند دل سے آپ کا ہے کہ بادری کیسے بنے مالوں گا آپ کو ماں کی کسی خیمے کا پناہ ملی ہی نہیں ہے اور حسین کا ہے سام کے وہ جانتے ہیں کہ یہ دوسری سائٹ کا ہے پھر بھی شورت دے دی اور اگر آپ واقعی اپنے حسین کے چیلیتے ہیں تو کبھی حسین سے پھر کچھ رہا تھا میں جاؤں کانا حسین وہ کارنامہ چھوڑ کر ہی نہیں گیا کہ کوئی پہچانا نہ جائے کہ حسین ہی کون ہے اصلی حسین ہی کون ہے امام حسین کے شجرے کے مالک ہے وہ کنی سے آئے ہاں کسی کو گھر میں چھوڑ کر دے جو آدمی حسین کے پہلے کہیں نہیں تھا وہ کبھی حسین کا نہیں ہوتا تھا اور جو حسین کے بعد کہی نہیں ہے وہ حسین کا نہیں ہوتا تھا تنہا حسین حسین کہنے سے کہہ حسین ہی نہیں hospitalارے حسین کی پہچان و ہے کہ وہ حسین سے پہلے الیوانہ ہو حسین کے بعد عDIوانہ ہو ماں اس لیے کہ حسین ہی کےالی کے گھر سے آئے تھے اور اپنے گھر میں علی کو چھوڑ کے تھے اچھا بچ رہی تو حسین ہسین کریں وہ حسین ہی نہیں ہے جو آی علی کرے یہ بات تو بیچ میں آگئی ایک سرواز گلے محمد آگئی اب میں کھل کے چاہتا ہوں دو چار بات آپ مجلس میں یہ آپ کی اپنی قسم ہے لیکن امام حسین میں تو ہر چیز کو عزت بھی مسئلہ لکڑی کا ممبر قبلہ آرہا ہے یہ قبلہ آرہا ہے کبھی یہ قبلہ کرنی ہے قبلہ لوگوں نے حقیقوں پبلکارنے کے چکرنے تلقصی بھی بان لیا ہے قبلہ قبلہ تو کیا قبلہ خیقہ نکتہ کی بڑھتا ہے اور وہاں ٹینچن آرہا ہے جبا کہ یہ قبلہ آرہا ہے کم سے کم تلقص کو درست رکھتا ہو تلقص کے بگڑھنے سے بدا چلتا ہے کہ آدمی بڑا لیسا ہے یہ اس لیے کہ کسی بھی قوم پر ہی لیک آدمی ہو جب اس نے حروب پر تہنجی پڑھی ہے صحیح سے تو قاف اور قاف میں فتح ہونا چی آپ پڑھ کے چلے آئے پھر بھی شرک کیا قاف میں اور خیر ہے کوئی فتح نہیں یہ اس بات کا شروع ہے کہ عقائق کو بگانے کے لیے لفظوں کو گاہ کلا دیا تلقص کے لیے لفظوں کو گاہ کھڑھ کیا اور بھر پڑھ کے لیے اورڈو کو علی بنا دیا اور تو ہمیں نے کوئن جانے گی آپ کا کیا نام ہے اس نے کہا رحمت اچھا آپ کا نام رحمت ہم نے تو رحمت کا تاکہ سامنے والے پر روپ جم جائے کہ میں پڑھا دکھا ہوں اور یہ اور بات ہے کہ حروف حلقی ہی سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ میں پڑھا دکھا ہوں اس کا بطلب یہ کہ یہ وہ علم ہے تو حلق سے نیچے ہوتا ہی نہیں گیا کہ ترہاں تو حضر محمد و حلق بات ہی ہو رہی تھی کہ قوم کا وہ آدمی جو حضر داری کر رہا ہے اور قوم کی کسی ایک آدمی کو برابر بنانے کی پوشش نہیں کر رہا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ وہ عددار ہے یا نہیں اس لیے دو چیزوں کے ساتھ انساف ہو بھی نہیں گئے دو چیزوں کے ساتھ انساف نہیں ہو رہا کبھی خدا سے پوچھا ہوتا ہے کہ اتنے سارے مکان بنا کے اللہ ہونا ثابت کر رہا ہے کہ میں تو اتنے سارے مکان بنا کے پھر بھی لا مکان ہی ہوں اس کا مطلب یہ کہ میں نے یہ مکان جو بنایا ہے یہ اپنے لیے بنایا ہے تو میں نے کہا جب تمہیں اپنے لیے بنایا ہے یہ تو خاما خاں سیمت کا خرچہ ہے یہ بری بری مینا ہم نے کھر کر دی اور اس پر کہا یہ خانہِ خدا یہ اللہ کا گھر ہے کہا میں نے تو اپنے لیے نہیں بانا ہے تو میں نے کہا پھر کیوں بانا ہے کہا تمہارے لیے یہ بúngہ پھر بارے یہ ہمارے لیے بانے نہیں بلکل اوہ میں نے کہا اچھا ہاں صحیح بات اس میں جا کے نمازیں پڑھیں ہاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں پڑھیں نماز پڑھنے کے لئے مسجدیں بنی ہوگی تو گھر میں نماز پڑھنا حرام ہوتا اب آپ کی مرضی ہے اب آپ کی مرضی ہے تمہارے کس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ نماز پڑھنے کے لئے نہیں بنی تو بھر بنی کیوں کہ یہ اس لئے بنیے کہ جب تمہیں تمہارے گھروں میں جینا نہ ہے تو مسجد آجانا ہم تمہیں انداز حیات سکھاتے گے اس کا مطلب مسجدیں تر سے حیات سکھاتے گے میں نے امام اجن جا کہا آپ نے اترے سارے محقان بنایا اپنے یہ نہیں بنائے میں نے تمہارے نہیں بنائے میں نے کہا جواب کہ جواب وہی ہے جب تمہیں تمہارے گھروں میں جینا نہ آیا ہماری مجلس پہ چلے آگا ہم تمہیں انداز حیات سکھا دیں گے میں نے کہا کہ کیا سکھا ہے کہ ہم نے ہزاروں کو گھر آپ نے مٹھا رکھا ہے تم سے چار بھائی برابر میں نے مٹھا رکھا ہے ہم نے ہزاروں کو گھر آپ نے مٹھا رکھا ہے تم سے چار برابر میں نے بیٹس ہے کہ پھر کیوں مزرداری کرتے ہیں اگر مزرداری کرنی کی تو مسابات کا سبق سیکھ جاتے ہیں یہ ازاری کا اصلی روح ہے برابر میں بیٹھleşنے کی حمتیں پیدا کرنا یہ ازاری کا اصلی روح ہے برابر میں بتھانی کی حمت پیدا کرنا یہ ازاری کا اصلی روح ہے اپنے آپ پہ کم غیروں پہ زیادہ خرچ کرنا خود کے لیے کم قوم کے لیے زیادہ جینا یہ آزاداری کے وہ رخیں جن کو ہمیں دکش کرنا چاہیے اور محسوس کر کے چلنا چاہیے جس دن محسوس کر کے چلنے لگے بھاری بھرکت ہو جائیں بھاری بھرکت کا مزادار ہونا برنا تو آپ پچاس سال سے مجی سے کر رہے ہیں ثانت د revenue کے چین میں کچھ گئی وہ دس سال سے مجی سے کر ساکتا ہے بھرکت ووں چانہیے کوئی گناس ہونی چاہیے شب تو ہمین سلطان ختم کرو پا ہاں بہت کے دون ہوگی ایک سروات پڑھا تا turkey آخری چیز تو مجلس میں آئے کم کم تو ہم delicate initiation میں نے کہا کونسی چیز ہے قبلہ سبح پہت چیمہ ڑی ہاتھ چوننے چاہیے ہاتھ چوننے چاہیے کہ کیوں مانا میں نے کہا جب زلجنہ کو چونتے ہو تب محسوس نہیں کیا کہ کیوں چون رہے کیوں چون رہے زلجنہ بھوکا ہے گھر سے دن دے کے آئے کبھی سوچائے کہ کوئی مول بھی بھوکا ہے گھر سے دن دے کے آئے کیا یہ زلجنہ سے بھی کم ہے کہیں زلجنہ سے بھی کم ہے تمہیں مولویوں کی دشمنی پر صرف اس لیے عمادہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری دینداری خطرے میں پڑ جائے کشمن جانتا ہے کہ آج کے مولویوں کی مخالفت کرنے کل کو وہ مولا کی مخالفت کر رہے گا آئے 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 چلو کمر سلطان ختم کرو آپ کو یہیں کوئی اور بات آگے نہ آجائیں مرنہ تو بھی دن سے اگر ہو جائے تو اگر ہو جائے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کہنا چاہتا ہے میں نے کہا کہنا یہ یہ چارہوں کے مولویوں کے طبق اس کا دور تم دیکھ رہے ہو کیا قیامت بن کے ٹوٹ رہا ہے کبھی خود میں محسوس کرو تو تمہیں پتہ چلے تمہارے اندر ایک ہوا آئی کہ مرجیت کے مخالف ہو جاؤ کیوں کیوں ہو جاؤ بھائی کیا وجہ ہے وجہ یہ تھی کہ وہ اس زور کو اس طاقت کو توڑنا چاہتے تھے جو مولویوں کے ذریعے سے تمہارے اندر تھی ایسی باتیں جب آئے تو اللہ ہی کا پتہ نہیں رہے گا تو مندر کا کیا لہذا بشمن ایک ساجیش کے تحت آیا اور اس نے ایک تخخش کا دور شروع کر دیا اور تم نے اسے تسلیم کر دیا ذل جنہ کو چونتے رہے ہیں وارڈیو کو چھوڑ دیا میں آپ کو آج ایک واقعہ سناکا ہوں ہمارے نوباہ صادق میں ایک مولانا پڑھتے پڑھتے پاگل ہو جب آدمی زادہ پھنجاتے تو ایسے حالات ہو جائے مولانا بابو ان کا لانتا ہمارے اسطاب سے میں نے کہا کہ ایت اللہ رینچ کا آدمی پاگل ہو گئے وہاں اونچے ترمانے پر پڑھ گئے ذرا مجھے بلوا کے لاتے تو انہوں نے کچھل بیٹے میں بلوا کے لاتے گئے ہوں ان کے پاس ان کے پاس بیٹے ہو گئے تو وہ کہنا تھے کہ میں تمہیں شہر کیا دینا چاہتا ہوں وہ تمہیں یہ کرنے والا تمہیں اوپر کوئی باتیں ہیں جو علم کی اونچائی کی باتیں ہوتی تھیں اچھانک جروس آیا جروس آیا تو انہوں نے کہا کہ کہاں شہر رب میں نے کہا جروس کی دیانت کا لوگ کہا کس کی میں نے کہا زوجینہ کی تو انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کی اور ہاتھ آگے کر کے کہا کہ اسے چھومو میں نے کہا مولانا بھی بازال بہائی ہے یہ آپ کیا کہہیں اسے چھومو کہ اس کے اوپر تو صرف لباس ہے ur peaks ہل کھوں انہوں نے کہا separہ علم microbiسار علم معاہ سب کوہ intelligible enfin maths موسیقی موسیقی میں آج مجھے لیے ایک حقیقت کی طرف بات وجہ کر کے جاؤں گا اور میرا یہ دعوئے ہے کہ جس حقیقت کی طرف تم اوج немного جاکو وہ تمہیں یاد رہجے nous ان کو آپ کے طریقے ہی پیسا دینی ganska اور کھانے دینی جتنا کھا سکیں مگر یہ جیسان کھائیں گے بریم کا ہمیں کےkem میں لگا کر کہیں گے سینو محال بنا کے نہیں کھائے اس نے مسجد بنوازی چاہے کہیں سے بلا کے کھا گیا بنوازی تو لی ان کا کیا ہے جو راہے اور سینو محال بنا کے بیٹھ گئے تو مردن کو لے بے یہ بہت سی باتیں تو تمہاری وجہ سے نہیں کرتے ہیں بہت سی باتیں تمہاری وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں ان کی شریعت نے حرامتار نہیں دیا پینٹ پیننا مگر یہ خود بہت لے جانے کیا کھانا ہے تمہاری وجہ سے جانے کیا کھانا دے مہنی جون کا مہینہ ہے ان کے ساتھ پر پہنچ میل کر کاما آپ سوچے خوشی دیر کے لیے اگر تمہاری طبیعت میں حض جب نہیں ہوئی تو یہ شریعت سے اگام پائیں گے سر جنہ کے لیے گھروں سے داندہ آنے والوں سوچنا بھر جانے کہ ہمیں کس 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 کا اطلاع کر رہے ہیں ان کا مزاج بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مزاج کیا ہے بجائے کہ کرملا کی طرف جو بھی جاتا ہے وہ اپنی فطر اپنی صیرت اپنا مرتبہ بدل دیتا ہے حال آپ کو دیکھ کر میں تمہیں ایک لفظ دیتا ہوں ایک لفظ دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ آنے جائے خط لکھا ہے امام حسین نے ملہ حسین علم رجول الفقی حبی بیبن مساہر اسدی یہ خط ہے حسین کی جانب سے رجول فقی حبی بیبن مساہر اسدی کی طرف یہی ہے حبی بہا سے چلے جب کوفر میں تھے تو کیا کہیں حبی آج متوجہ رہی ہے جب کوفر میں تھے تو کیا کہ حبی کیلک کا رجول فقی رجول فقی تھا ایک فقی تھا غرق کا رجول فقی حبی بیبن مساہر اسدی میرے جس کا تجھوہ ضروری ہے کل آیت یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے سامنے اپنا اسلام پیش کیا تو رسول نے کہا کہ تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو مسلمان کہہ سکتے آج کی آیت یہ ہے کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہے ایک عجیب وہ غریب بات میں ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں اس پرچی آیا اور پرچی میں کیونکہ موضوع تو اسلام ہے اور میں پانچ دنے تک اسلام پر پرنا ہوا تھا لیکن پرچی میں مجھے متوجہ کیا کہ آپ کا موضوع اب اسلام ہے تو اس میں یہ تلاش کا کیجئے کہ یہ جو پرچی آئی ہے کسی کے پتہہ کی اس میں یہ تلاش کا کیجئے کہ موت کا اور اسلام کا کہ نے کل تعلق پرم میں ہے چونہ جیدی آیا جاتا ہے لاتن تنہ اجدہ وانتو مسلم تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مبتحالت اسلام ایک سروات نوٹ ہے محبت لیکن بچیس کہیں نا کہیں آپ کی خدمت عادیہ میں مفید نہیں ہو سکتی ہے اگرچہ اس پر توجہات مخصول ہوگی اور اگر توجہات میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو بہرحال دو لوگے کھارا بھی جا سکتا ہے بچہ بھی کیا جا سکتا ہے وہ آئندہ کے لیے تشکیل کی طرف وہ توجہ ہو جائے گی اصلی مسئلہ یہ ہے کہ خدیب حضرات میں ہم مولویوں میں ایک ڈسکس ہوتی رہتی ہے کہ اکثر و بیشتر یہ پرچیاں جو ہمارے سامنے آ رہتی ہیں تو ہم بھی ہم بات کے سلسلے سے گھبرا جاتے ہیں کہ کب تک موت کے موضوع کی تکمیل ہوتی رہی اور جب مولوی گھبرا آتا ہے تو قرآن کی طرف گھبرا آتا ہے قرآن وہ ساندر ہے جو ہر دور کو سیراب کرنے کے لیے آیا ہے آہ 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 اس نے جب مورفیوں بھی یہ پریشانی دیکھی کہ مورفی بہت پریشان ہے انہیں سو ایم کی بھی پڑھنی پڑھنے کے چاریس میں کی بھی پڑھنی پڑھنے پر اس نے سواب بہت زیادہ ہو گیا ہے جہاں کہ ایسا کرو کہ اب کہیں سی یہ تناش کرو کہ موضوع کیا ہو تو قرآن نے کہا تم گھبرا ہو نہیں موضوع تمہیں موضوع تمہیں موضوع کر دے رہا تمہیں موت حاصل کر دے رہے گی چاہے تم دورے کے قلوں میں محصور کیوں نہ ہو جاؤں اس آیت میں بتایا کہ موت کا اور طاقت کا اکریشتہ ہے آہ 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 پھر ایک آیت آئیت مہ کانا لے نفسی نلطمتہ اندہ بیسن اندہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے اسے موت آ جائے اور اسے ایزن ایگاری شامل ہے ہاں نہ ہو ہم سمجھ گئے کہ اجازت ایگاریہ کا اور موت کا ایک رشتہ ہے بہت اندہ مجھے سنے جائے تب ہی آپ سوچ رہے ہو کہ یہ موت پہ ہو رہی یہ موت پہ اس وقت تک ہے جب تک آپ سن رہے یہ حیات بھی بن سکتی ہے اگر صحیح موت سمجھ میں آ جائے اگر صحیح موت سمجھ میں آ گئے تو حیات بن جائے بس مطبط کے رہے لگتا ہے ایتوں کے درمیان ہوں پھلے قائط آئی فتمانہ اور موت آئے انکر تم ساتھے تم موت کی طمانہ اور اچھے سکتے ہم سمجھ گئے کہ موت کا اور صداتت کا ایک رشتہ ہے ہم سمجھ گئے تو شاید موضوع ختم ہو رہے اچانک سے ایک قائط میرا اللہ تکری نفسوں بھی آئے گیا وہ ہی نفس نہیں جانتا ہے اسے کہ سرزمین کا موت آئے ہم سمجھ گئے کہ لا ایلوی کا اور موت کا ایک موضوع ہے مطلب کے چلیے آپ کا شکر ہے حلام اللہ پہ بولی اور میں آپ سے یہ عبیل کرتا ہوں کہ جب جب وہاں بھی قرآن پڑے اس کی حسنہ حضائے گرس اس لئے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر قرآن پڑھی مجزت امام کر لوگ یہ چاہنے لگے ہیں کہ بغیر قرآن پڑھی مجزت امام کر بس کچھ لوگ ہیں میمبر پہ آجے وہ کلام اللہ کا ساہل ہے لیکن آپ سے عقیق کرتا ہوں کہ کوئی فرق تو رہنا چاہیے ملہ کے کلام میں اور اللہ کے کلام کوئی فرق تو بزاہر ہونا چاہیے ملہ کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں اگر فرق نہیں کہا وہ حضائے سے لگا Fehler تو یہ بات بتا ہے کہ پیوہ HELFO دون آلہ کو لوں پر پھر ایک آج میں لا تَمَوْتُنَّا لِلَّا بَانُتْهُمْتُنَوْتُنُا تمہیں موت نہیں آنی جائے مگر حالتِ اسلام تمہیں موت نہیں آنی چاہتے ہیں مگر اس حالت میں خود مسلمان موت کا اسلام سے کہنا نہ جائے یا اسلام کا موت سے کہنا نہ جائے مگر اگر رشتہ نہ ہوتا وہ قرآن ایک جگہ جماعتیں پڑھتا اگر رشتہ نہ ہوتا قرآن ایک جگہ جماعتیں پڑھتا قرآن کا ایک جگہ جماع ہونا اس بات کا بردر سموت ہے کہ کہیں نہ کہیں موت کا اسلام سے کوئی تعلق ہے اور اسلام کا موت سے کوئی تعلق ضرور ہے اب اس کا ظاہری کی ترجمہ میں کروں تو آپ کو بڑا نجفہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی حقیقتہ سمجھ میں آتی اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جب تم مرنے لگو تو مسلمان ہوں جی اور چاہے کیسے آپ جانا چاہے بولے مجھے بڑھنے جی اور چاہے کیسے ایک قرآن کا تعلق پڑھنے سے ہے دوسرے قرآن کا تعلق سمجھنے سے ہے یہی بجا ہے کہ مدر سے بھی تو ہی ہے قرآن پڑھانے کے مدر سے اور ہیں سمجھانے کے مدر سے ہیں اگر قرآن پڑھانے کے مدر سے ہیں اگر قرآن پڑھانے کے مدر سے ہیں قرآن پڑھانے کے مدر سے ہیں اگر قرآن پڑھانے کے ساتھ ہیں اگر قرآن پڑھانے کے ساتھ ہیں تو اس آیت کو کوئی سمجھایا جا تو مطلنہ اللہ را انتہا موسیقا تو محمد رانگانی چاہیے مگر حضرت اسلام لیکن اگر قرآن تنہا رہا ہوتا تو سمجھانے ہی موسیقا قرآن ان کے ساتھ آیا جو سمجھانے کے لیے آئے تھا تجاب تو ملتا ہے نور با کتاب مبین تمہارے پاس ادنا کی جانب سے نور آیا ہے اور کتابیں مبین آیا ہے نور سے مراد ہی معصوم ہیں معصوم اور قرآن کا ساتھ اسی دیئے کہ قرآن مجید کی یہ دنیا معصوم سے مبستہ ہے اب اگر میں آپ کی خدمت آگیاوں نے رسول کو کوئی نہیں سمجھا سکتا اگر قرآن نمو قرآن کو بھی کوئی نہیں سمجھا سکتا اگر رسول نمو اور آپ کے لئے ہونا دیا آپ کو کہاں سکھانے کہ کہاں نہیں لیا کہ نہیں خواب جواہا قرآن کو بھی کوئی نہیں سمجھا سکتا میں نے قرآن سے پوچھا کہ تو کہ میں غارنتی ہو رسول کی میرا رسول سے پچھا کہ میں غارنتی ہو قرآن کی جب تک قرآن کا کوئی کچھ نہیں بکا سکتا جب تک میں اور میرا کوئی کچھ نہیں بکا سکتا جب تک قرآن ہم دونوں آسمان سے دوسری کی زمانت بن کے ساتھ آئی ایک ضروری کی زمانت بن کے آئی اور اقتفاقی وقت ہی ہے کہ ہم دوروں تمہاری ضرورت کی خاطر آئے ہیں اپنی ضرورت کی خاطر نہیں ہیں اس جملے کا کلکتہ میں رائے گا جانا اس باب کا سموت ہے یا کوئی تھکن ہے یا تکاپل ہے سلام علیہ محمد رہا ہے ہم اپنی وجہ سے زمین پر نہیں آئے ہیں دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد نبی بنے زمین پہ آئی کہ میں کم لوگوں میں مجلس پڑھتا ہوں مجلس نہیں پڑھ رہا ہاں مجلس تو پڑھا محمد بننے زمین پر نہیں اگر وہ نبی بننے زمین پر آئے تھے اگر وہ نبی بننے زمین پر آئے تھے یہ حدیثی نہیں غلط ہے کونٹو نبی ہیں آدم آبین المالی مطیعت میں وہ اس وقت بھی لکھی تھا جب آدم آبون گر کے درمیان اس قرصد دی محمد اس لیے تو نہیں کہ انہیں نبی بننا ہے رسول بننا ہے انہیں حضور بننا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہاں اگر بننے نہیں آئے ہیں تو بنانے نہیں ہے اگر بننے نہیں آئے ہیں تو اہلی بحث پر انزام پھلا بھلا وہ فضیلتے بٹونے نہیں آئے تب باتنے آئے وہ فضیلتے بٹونے نہیں ہے باتنے آئے یہ غلط انزام ہے کہ وہ حیدر بننے آئے وہ ابو ضرور بننے آئے وہ کلے ایمان بننے نہیں آئے سلمان بنانے آئے اگر وہ نائے ہوتے تو کالے بلان کو کالے کی چھت پر کون کھڑا کرتا آئے آئے آیا آئے 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 کی حمد رسول میں تھی جنرلہ اگر رائے گا چلا گیا تو تیور زاکر کے مدھم پر جائے رائے گا نہیں جانتا چاہیے مجھے یہ یدین ہوتا ہے کہ سمحابت اس سے جنرلی ہے تو جنرلہ رائے گا قادر بلان کو قادر کی جھل پہ کھڑا کرنے کی حمد رسول میں تھی مگر کنیس فضہ کو قرآن کی آیت میں کھڑا کرنے کی حمد فاطمہ کو تھی یہ کا جو بات میں کہہ رہا تھا یہ تو غریب تصند جیسے میں آپ کی خدمت آریہ میں اس لیے آس کر رہا تھا کہ آپ جس دن یہ محسوس کر جائیں گے جس دن یہ محسوس کر جائیں گے کہ وہ کیوں آئے گے اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ عالم میں روح چھوڑ کے زمین پہ آنے کی انہیں کی ضرورت فرشتوں کا ساتھ چھوڑ کے خاتیوں میں آنے کی انہیں کی ضرورت عرض چھوڑ کے زمین پہ آنے کی مگر آسی بات میں بتاتا ہوں ان کا زمین پہ آنا اپنی ضرورت نہیں ہے آپ کی تنگیہ حاجت ہے کسی بھی بردودہ کو اردودہ مرتی کی محسوس نہیں ہونی چاہیے اس کو زندہ رہنے چاہیے چاہے مجالیس ہی بھی جو نہ ہو نوہوں کی دائریوں میں اگر وہ مر رہی ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن کم سے کم اسے یہاں تو زندہ رہا چاہیے امام حسین کی کوئی خدمت کی ہے اگر خدمت کی ہے تو اسے اس لیے نہیں کہہے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں ضرورت ہے میں بات کو ختم ہی تھا کرتے تھا اگر وہ یہاں نہ آئے ہوگے تو کوئی وہاں نہ جاتا آپ پتہ نہیں پیدار ہو کے سنوے وہ آئے ہی سنیا تھے کہ تمہیں اوپر جانا چاہے اگر کوئی نیچے نہ آئے ہوگے تو کوئی اوپر جانے کے قابل ہی نہیں کرتا آپ کو معنی بات سمجھ میں نہیں آئے کبھی سمجھ میں نہیں آئے جب تو انہیں آنے کی بات نہیں کروگے کیوں ہم آئے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ آتے تو بہت سی چیزیں اوپر سے نیچے نہ آتی اور بہت سی چیزیں نیچے سے اب ایک ایک کو بتاؤں کیا اگر محمد نہ آئے ہوگی تو قرآن نیچے نہ آتا فاتمان آتی تو دعائیں اوپر آیا موضوع چل رہا ہے کہ صاحب یہ پرچی کیوں آئی اس حالے سب آپ کی اگر پرچی آگئی ہے تو پرچی سے متحصف چل باتیں آپ کی خدمتیں آئیامیں وہ نہیں ضروری میرے بچوں کو کبھی کبھی احساس نہیں ہے تو انہیں صرف کے سوچے کہ ہم ملیش میں آئے ہیں اور اگر تم اپنے گھر سے امام باڑے میں آئے وہ آسمان سے تمہاری پاتے نیچے ہیں کسی دن انصاف سے آئیے مطلعہ سے پوچھو کہ جب تم مولائے چائنات تھے تو تم نے اپنے گھر میں دیباج کے پڑھتے چیو نہیں جائے جب تم سیدہ تم نسائل آلمین تھیں تو تم نے سب سے امدہ کپڑے کیوں نہیں پہتے جب تم ملتارے کائنات تھے تو سب سے اونچی منزل کا مکن تمہارا کیوں نہیں جائے لیکن رسول اللہ ایک ہی جواب دیں گے کہ مجھے تمہاری بھولپت کا خیال آیا اس لیے میں نے بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیا کہ کمی کوئی غریب کے شکایت نہ کر بیٹھے کہ مولا تمہارے پاس تعدد انہیں استعمال کر دیا میرے پاس تو تھائی نہیں لہذا میں نے اپنے لائف کے اس ٹینڈرڈ کو اتنا لو کر دیا کہ غریب کے ذرابان پہ شکوا آنا آ جائے بہت سے ہاتھ برابر اٹھائیں مجھے کوئی شکوا نہیں اور برابر اگر اٹھ رہے اور سماعت قریب آ رہی ہے تو بہت اچھی بات آنا رہا ہے اس کا حق دیئے کہ آئی اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کے استعمال سے اس لیے رکے کہ تمہیں شکوا نہ ہو تم بھی اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں سے رکو تاکہ انہیں شکوا نہ ہو اپن بعد اکنی زندگی میں بہت ساکھو ہم میرا نوجوان کیونکہ مجھ سے بابستہ ہے یادہ یہ سی جنہیں کو زبان میں روکنے سے بائے نہیں اس کو بھی کھول کے کھول اگر وہ نے دیباچ کے کپڑے نہیں پہنے ہماری غربت کی وجہ سے تو تم بھی نچنیوں کے کپڑے مت پہنو اللہ علیہ وسلم 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 ہم بڑی میں اینک کر رہے ہیں ہم علیش میں آتے ہیں روزان دو دو بھائی سے چھننا ہے نینے مولانا اُتر رہے ہیں سلماس میں جے محمد آرہاں اب اس لئے مولانا پر اپتا جائے ایسے جیسے ارتاد ہی مولانا ایسا کم بھائی سے پہلے مولانا آئے اگر مولانا کے دور میں بھی نہیں آئے تو پھر کس کے دور میں آئے اللہ پہلے محمد آئے محمد مولانا تو خود ہی ستاد میں ہے مولانا آجائے مولانا بھی مزر کو بہت آجائے ہر کھانے کا کھانے دار پھر مولانا بھی ہو جائے ہر کھانے دار پھر مولانا یہ تو بتا رہے ہر اجی رہنا زہوری کرنا ہے تو میں یہ آس کر رہا تھا آپ کے حضورت میں صرف اسی روح پہ چلتے ہیں اسی روح پہ بھی بہت مزر ہے کہ ہمارا اپنا گرور پھر چاہے گا جس دن ان کی طرف نزر جائے گی ابھی انہوں نے کتنی مہنت کی ہے ہمیں شیعہ بنانے پھر کتنی مہنت کی ہے ہمیں شیعہ بنانے پھر ایک مجلس تک لانے میں ان سے تو پوری زندگیاں سٹھ ہوگے پوری زندگیاں سٹھ ہوگئے آپ صرف اتنا سوچنے لگے کہ ہم مجلس میں کیوں آئیں وہ آسمان سے نیچے کیوں آئیں کبھیوں سے پوچھو میں نے پوچھا کہ حضور کیوں نیچے آ رہا ہے تم غلط سوچ رہے اگر ہم نیچے نہ آتے تو بلندیاں نیچے نہ آ دیں اس مجلس کے لیے تحیاد ہو جس کی گونج کلکتہ نے دکھائی گئے تو وہ لفظ میں سامنے رکھتا اہلِ بیت اگر نیچے نہ آ دیں اہلِ بیت اگر نیچے نہ آ دیں تو لفظ بلندی اوپر رہ جاتا ان کا کمال تھا کہ یہ نیچے آئے تو بلندیاں پر ساتھ لائیں آپ متوجہ ہیں بس مجھے چھیڑنے کی دیر ہے میں آپ کو چھیڑوں پر بات مجھے پھر اس کے بعد چین سے بیٹھا تو سانس لیتا ہم آسمان سے اترے ہی سے لیے ہیں بلندیاں ساتھ لے گیا جب تک ہم اوپر تھے بلندیاں اوپر تھی جب تک ہم نیچے آئے بلندیاں نیچے آگئیں جب تک ہم آرس پہ تھے آرس مولنا تھا جب پر بلنا آئے کرنا جب تک ہم آرس مول کچھ گیا لب سے مولا ہی اوپر رہتا ہے اگر ہم میچھے نہ آتے ہیں ہم بلندیوں کو آسمان سے کھیچ کر آئے ہیں تو میں محسوس نہیں ہوا جب ہم سمیت پہ آگئے تو جو بھی کہیں سے چلا ہمارے پاس آیا میں یاد دی رہوں آپ کو ایران سے سلمان چلا کو ہمارے دروارے پہ آیا آسمان سے جبرید چلا کو ہمارے دروارے پہ آیا ملکاوے سے کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ کا دروازہ مرکز بن گیا آسمان اور زمین والوں کے جبرید چاہماری کو کا فاتحہ نہ ہوں سکتی اگر ہم فاطمہ کے دروازے پہاں چاہمڑے پہاں ہمارے گھڑتو آنے سے اسے بھی جب فاطمہ کے دروازہ بن گیا تو زمین پہ آنا پہا اور فاطمہ کے بھرانا پہا اب اسے بھی کوئی اونچی جگہ نہیں سوا ہے فاطمہ کے دروازے ارے کامورا نہیں سکتے اہلے گھڑت میں نے کہا اہلے گھڑت کوئی آنے کا مقصد کوئی آنے کا مقصد سوائے اس کے نہیں تھا کہ امت بلندیوں پہ پہنچے اگر خود بلندیوں پہ نہیں پہنچنا چاہتے تو مت پہنچو لیکن اصل مسئلہ ان تم آلونہ انکون تم مومنین تم یہ بلند ہو اگر چھے مومن ہو ایمان کی کمزوری ہے کہ تم پسکیوں میں پڑے ہو اگر ایمان بلند ہوگا تو بھولیا نشید بھی خواجہ بن کے شاہ کہتا ہے بھولیا نشید جب یہ دیلی میں بیٹھا تھا تو اس بادشاہ نے کہا فقید تم یہاں مطلب اچھا میر تم مجھے فقید کہتا مجال لیکن ایک بات کہتے چلیں کہ تُو سمجھ لے تاریخ دے کہ تخت میں کیا تاقتت ہے مسلے میں کیا تاقتت ہے میں تو چونکہ اشارہ رو میں جس پڑتا ہوں گی آزا اشارہ رو پڑتا تھا کہے اور جانے کے بعد جا کے اجمیر میں ایک اونٹوں کی بیٹھنے کی جانتی مبادر اس نے انہیں ماں بھی نہیں بیٹھتے ماں سے مسلے اٹھا گیا لڑکا بادشاہ سے کہا پرامل کیا ہے کہ پرامل کچھ نہیں ہے پرامل تمہاری ذات ہے یہ ہوتی ہے مسلے کی تاقتت ہے کہ کوئی حکومت کے ہوتے ہوئے یہ مسلے برداس ہے ہوتی ہے پرامل کچھ نہیں ہے اس کا مصدر یہ کہ اس بادشاہ کو اس کی احفت کیا بھی لانی چاہیے چنانچہ پینو کر سکا کے جان کے میرے لئے حسو کا پانی لے کے آم کہا سرکا تانا پہ تو کہنا کیسے پانی لے کے آم کہ میرا لٹا لے جا لٹا لے کے گئے بڑنا کہ اس کو جان کے درگیہ سے کہنا کہ اس میں پانی بھر دے اور جیسے انہوں نے لٹے سے کہا پورا میں آپ سے ایک جمعہ روز آ کر دنیا اس بھئیر کو سمجھ لے تو خود بہت جنابے آمیر سمجھنا آیا خود بہت جنابے آمیر سمجھنا آیا اس کی طاقت کیا لٹے میں پورا تانا سمجھنا آ گیا تو نفتے میں پورا قرآن آہ 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 میں آپ سے ایک بحث کا بات آگیا عجیب و غلی کہ یہ آسمان سے زمین پر کیوں ہیں آہ جس دن سوچ لیا اس دن لطفہ سے تک کیا لو ایک آدمی نور ہے اور نور پہ زندگی پر آتا ہے زندہ تو وہ پہلے سے ہیں یہ کعبی سے زندہ دن ہے کعبی سے پہلے سے زندہ یہ ہماری اکنوں کی حد ہے جو علی کو کعبی سے پوپے ترچانتی ہے ہمارے ایک آپ سے اللہ ماتے ہیں من اللہ ورنہ اصلی باتی ہے کہ لئی کعبی سے پہلے بھی ہے کعبی سے پہلے بھی ہے سکر کے بعد بھی ہے کعبی سے اور کوفے تک علی کا عالمِ زہور ہے اس کے بعد عالمِ نور ہے ہم عالمِ زہور کے پاہ ہیں عالم نور کے لئے آپ یہ بحث نہیں کر سکتے کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہے میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک ہی ہیں جیسے بھی ہیں لیکن ان سے کبھی پوچھو کہ یہ آسمان سے نیچے کیوں آئے ہیں تو تمہیں ایک ہی ندیجہ نظر آئے گا مثلا عالم نور میں دو چیزیں ایسی تھی جنہیں زمین پہ آنا لازمی تھا ان کے بغیر انسانیت کا ورق تکمیل تک نہیں پہنچ رہا تھا احساس انسانیت انوچ نہیں پا رہا تھا آدمیت اخلاق کے طور پر مکمل نہیں ہو رہی بد اخلاقی میں بڑا مکمل ہو رہی اخلاق کے طور پر مکمل نہیں ہو پا رہی اللہ نے رسول کی طرف دیکھ کہا کہ رسول تمہیں نیچے جانا پہے گا یہ لیپس ہی بتا رہا ہے کہ رسول بہت اچھا تھا میرا سار نہیں دے رہا رسول بہت اچھا تھا اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اٹھانے کے لئے اسے زیدے اٹھنا پڑا اسے کچھ زیدے اٹھنا پڑا اسے کچھ زیدے اٹھنا پڑا تاکہ نیچے والوں کو اوپر لے جائے اس کی ضرورت تو نہیں تھی کہ وہ نیچے آئی تمہاری ضرورت تھی کہ وہ نیچے آئی دو چیزیں آسمان سے نیچے آیا چاہتی تھی ایک قرآن ایک رسول قرآن سے کہا نیچے جا کیوں کہ تمہاری دل آمد ہونا بہت ضروری رسول سے کہا نیچے جا اس لئے کہ انسانوں کے ہدایت ہونا بہت ضروری ہے دونوں نے کام جانے کے لئے تیار ہے ایک دوسرے کی گارنٹی پر کر جائیں گے لیکن سوالی ہے کہ ہم یوں ہی کیسے جا سکتے ہیں اگر قرآن آلہ نے نور کا نیچے اتر آتا تو آنکھیں تلاوت نہ کر پاتی بیتا ہوں میں سوئیے میں مقدمہ تو اچھا منا رہا رہا ہو سکتا ہے کہ سیل مقدمہ بھی صحیح ہو مقدمہ تو اچھا منا اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں زمین کی طرف لیکن اگر ایسے ہی اترا تو آنکھیں دیکھی نہیں پائی دلاوت کیا کریں رسول نے کہا میں بھی جا رہا ہوں زمین کی طرف لیکن جب میں زمین پر جاؤں تو نور سے مصطفیہ کیسے ملے گا اللہ نے کہا دونوں کا انتظار ہونا یہ قرآن سے کہا تم غرق پہ اترو رسول سے کہا تم بشریت کا لیواز پہلو اس نے بشریت کا لیواز پہنا اور یہ ہدایت کے قابل ہوا اس نے ورق کا لیواز پہنا اور وہ تلاوت کے قابل ہوا تو انہوں نے زمین پہ آکے کہا اس پہ عمد بڑھانا ہے یہ میرے سینے میں ہے رسول نے کہا قرآن میرے سینے میں ہے قرآن نے کہا کہ رسول میرے سینے میں ہے اب لفظیں لفظیں رہنمیں یم Phnev B Morakтaham کروں گے کیا قرآن میرے سینے میں ہے رسول نے کہا میرے سینے میں اگر اس کی شیرت کو دیکھنا ہو تو میری صورت میں دیکھنا اور اگر قرآن کی آیت کو دیکھنا ہو ورسول کی صیرت میں دیکھنا ہمیں ایک دوسرے کے زامین ہیں یہ ورخ کا لباس پہنتا ہی کنام اللہ بل گیا میں لباس بشری پہنکے رسول اللہ بل گیا آپ کوئی سکرے کے لئے ملوچے رہیے گا تم نے جو اس میں انظام لگا دیا کہ یہ ہمینے انظام عشر ہے بگباس کر رہا ہے اور تم جب تک میں قرآن موجود ہوں اس کی شام میں بستہ خانہ کتاب کرے گی کیا میں تو خود اس کی کتابیں مدھا کر گیا جو اپنی کتابیں مدھا ساتھ لے کے آیا تھا اس کی شام میں کوئی بستہ خیل کر کے کیا لکھ سکتا ہے میں نے کہا تم نے کیا بھلا لیا اور میں نے کہا کہا کہ ہم جیسا کیا نہیں بھلا لیا میں نے تو سب کچھ بھلا لیا میں جب کتاب بن کے نائے گریری کی بھیر میں گیا تو کتابوں جیسا نہ ہو سکا یہ آدمیوں کی بھیر میں آدمیوں نے ایسا کیسے ہو گیا سوائے علی کے نائے کے کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کمزور آواز پر طاقت پر کو بولنا پڑے آج کر بولوں کی بات کو ہی نہیں سننا ہے چوبوں کی بات کا سنے ہے چوب stylی selan crystal کہ ایک بہت اچھی چی باتیں نہیں سنا سکتی ہیں بیچ بیچ میں اگر ہم متوجہ ہوئے تھا تو کہا کہ ہم زمین پہ اترنے کے لئے تیار ہے ہم کا حضور آپ زمین پہ آتا رہے ہیں لیکن مقصد کیا ہے کہا میں نے کہا کہتے ہیں کہ میں بننے نہیں آرہا ہوں بنانے آرہا اور تُو تیار ہو جائے میں آرہا ہوں اِنَّكَلَا حَلَا خُلَقِ عَزِيم میں خُلَقِ عَزِيم کو فائس کرنے کے لئے آرہا ہوں خود خُلَقِ عَزِيم میں تُو بیچ تیار کی طرف ایک نظام دینے والا تم جیسے جیسے ترقی کرتے چلے جاؤ گے تمہاری اپنی دنیا ہو میں گرے ہوئے انسان کو محلاج پہ پہنچا دوں گا میں کوئی تفصیل اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کی اپنی مرضی ہے بہت سی باتیں آپ کی نولج میں کہنے سے ہونی چاہیے ماں سیوہ رسول کے کوئی نہیں ہے جس نے نیچے جانے والے سے کہاو اثراتو محلاج مومن اوپر جانے والوں جو سب دیکھا کہ میراکس پہ جانے والے سے سنجدے میں جب آدمی پہنچائے تب رسول نے کہا سرا کو میرا بھی کھانے جب ہماری گاہوں میں گھرا ہوا انسان اُترا اونچا ہے ہماری گاہوں کے اُٹھے ہوئے انسان ہمارے اللہ زمان اللہ حضیدو اگر آپ اُتھا بچے ہیں تو میں چند لفظوں میں ہی سہارا دے سکتا ہوں کہ وہ آئے ہی اس لیے تھے کہ سب کچھ بدل کر رہتے ہیں اسمت میں تقسیم ہوتی چلی گئی جدھر سے وہ نکلتے چلی گئے جنہا آئیستہ میں پڑھا کروں اس کو اتنا ہی اہم کر کے سنانی جی کہا کہ چند تک کوفے میں تھے حبید تھے فقید تھے جیسے ہی کرونا میں آئے تو انہیں کہا سلام علیکم یاولی اللہ ہوا ادباہ اللہ کے ولی دل پہ میرا سلام یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ مسلم فقاحت پہ پیٹھا پیٹھا یہ آدمی کرونا کے میدان میں آکے آکے ولی اللہ کیسے بن گیا کہ یہ جنب وہاں کا درچہ آکے یہاں کا درچہ آکے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ فقاحت کی مسلم پہ رہے ہیں یہ فقیہ ہے آیت اللہ ہے جس کی میدان میں آکے نصر اللہ ہے ہماری درچ سے کا ہے ہماری درچ کا ہت کا سیدھا راستہ ہت کا سیدھا راستہ اور ایک گھر کی رہنما ries ہسینیت کا مدرسہ ہسینیت کا مدرسہ ہسین جس کا بادشاہ کربلہ نَرَا حَائِ دَرَا رَا حَائِ کتنی جتنی مزاج مزا جب تک تلوار ہاتھ میں نہیں تھی یہ نفس اللہ ہے اور جب خیبر میں آگئے تو یہ دلال ہے مزاج 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 نہیں ہے تو بھی یہ بس سوچوں کہ تم عزدار ہی نہ ہوگے بس عزدار نہیں ہو جب تک کالے کپڑوں میں بیٹھے ہو عزدار ہو جس دن تلوار میں ہاتھ لے کے آگئے حزباللہ ہو کسی اور کو حزباللہ نہیں پھائی جاتا ہے لبنام کے وہی عزدہ جو کالے کپڑوں میں رہتے ہیں جب دین کے تحفظ کی خاتف میدان میں آتے وہی حزباللہ کہہ جاتے ہیں خرماللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ ان لوگوں کی دنیا میں ایک وقت بیٹھتا ہے چوبیس گھونٹیں انہیں چھوڑے رکھو ماں سے با دین کے کچھ نہیں ہوتا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک مجلس یہ ایک مجلس ہے یہ ایک مجلس ایک مجلس نہیں ہوتی وہ کسی بھی مول بھی کے زندگی کا سرماعہ ہوتی ہے کسی بھی کسی بہتا ہے جو ایک مجھے سنجھے چوک اپن کر تم تک آتے ہیں اور یہ پہلے کی بات ہو گئے کس درد کو میں سوچ کر دو پہلے کی بات ہو گئے کیا مطلب پہلے کی بات ہو گئے آج کے چاند ستاریں گے گی ہیں اب ان پر صرف فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے انہی کو چاند ستارا سکتی ہے ہر کسی کو چھئرنا زلجنہ کو نہ چھئے ہر کسی کو چھئرنا زلجنہ کو ظلمت کر دیا اگر یہ بات سچ ہے تو میں آج تم سے مرمت سے کہہ کے جاتا ہوں کہ کسی مولنی کی بد دعا نہ لینا یہ چوبیس دھنٹے میں نہ جانے کیسی کیسی دعائیں پر پہلے لے تو انہیں معلوم بھی رہے ہیں یہ نہ جانے کون کون سے ہمار جان دے کے رہے ہیں خدا برد عامل کو نہ جانے کون سی بات ان کی اچھی لگی ہے جو بغیر سروس کے یہ مگن رہتے ہیں یہ مسلط کے فقیر ہے مسلطے کے عمیر ہے یہ فیشن کے کپڑوں کو ایک قواہ کے نیچے چھپا لیے ہیں فیشن کے کپڑے پہنگ کرائے ہیں بہت دین تھی کپڑ تھا جیسے ایرام سے لائے تھے مگت آبا نے سب کچھ جھپا لیا یہ کبھی اظہار پہ نہیں مرتے یہ کردار پہ مرتے ہیں ایک ہی روپ میں کھڑے رہیں گے چاہے کتنی سال تو نہ کھڑے ایک ہی روپ میں کھڑے رہیں گے چاہے کتنی سال کھڑے یہ خوبصورت بننے کے لیے بیوٹی پارن کا سہارا نہیں لیتے ہیں ان کا مرحفہ جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے چہرہ فیس بک پہ آنے کے قابل بلتا چلا جاتا ہے فیس بک پہ آنے کے قابل بلتا چلا جاتا ہے ہاں نوچوان ہوں سے اپنے فیس بک پہ دے رہا ہے ہاں تو بھی تو خوبصورت ہویا کہ ان سے تاہتے ہیں اپنی فیس بک پہ اپنا پوٹو بگنا یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے مگر کل لو فیس بک پہ اس ہی ایک آدمی کا پوٹو جبکہ دنیا تکسٹورس کے آدمی جتنا بھولہا ہوتا جاتا ہے وہ دنیا بھولتا ہوتا جاتا ہے وہ جتنا خودل بھولتا جاتا ہے وہ دنیا بھولتا ہوتا جاتا ہے مقارraham اور ہونیو یا بھولتا ہے کوئی تو مانے правда جنب بیوتیق پالر سے دیا ہوا اوہشل نہیں ہے نورانیت ہے نورانیت کا بھی regards نہیں ہے نورانیت کبھی بھلاں نہیں ہے بچنا آپ کیاmid اپنی قوم کے بچوں سے کہتا ہوں کہ بہتر ہی نظر آ ہوں اور بہترین آسلتالی اس لئے ہے کہ تمہارا ہر ہر طتم حسین کی طرف پڑھا تمہارے حسین کو اس نے مدینہ سے نکال گا تھا تمہارے حسین کو اس نے مدینہ سے نکال گا تھا تم یزید کو دنیا سے نکال گا تھا تم یزید کو دنیا سے نکال گا تھا کامرانا کیسے میں نے کہا کہ وہ تمہارے سینوں میں گزنے کی کوشش کریں تو ماتن کر کے کہو یا حسین یہاں مادانہ یہاں حسین ہے اور اکر محمد کو گزنے کی کوشش کریں تو امام بھولے سجاؤ تاکہ گھر آ کے بھاگ جائے یہاں تو حسین کا بھا ہے جنگل کی در ہو جائے تو بھاگ کر بھلا بھلا تو پناہ ہی نہیں لے گی اکر محمد دوں لے ایک ہا جائے ایک ہا جائے اب چلا کرنا چلیں اکر محمد چلوں جہاں حسین تمہیں یاد کرتے اکر محمد چلوں جہاں پہاں سے لوگ تمہیں کییاregierung اکر محمد چلوں جہاں زینب تمہیں یاد کرتے اکر محمد چلوں جہاں میں کچھ سوں میں قدم قدم پر ہو گئے اس کربلا میں چلو جہاں آقا حسین کے زبان پر تمہارا نہ ہو اس مجلس کو چونکہ کافی تاخیر ہو جاتی ہے اس لیے میں شورتا ہوں کہ مسائف کو کس انداز میں پڑھوں گا لیکن میں احساس کے طور پر مسائف پڑھتا رہا ہوں اور احساس کے طور پر بھی پڑھوں گا جب جب تم محسوس کرو گے کربلا تمہیں قریب اور قریب دکھائی لے گی اور قریب دکھائی لے گی تم بسیترے تو کہہ سکتے ہو کہ تین مجلسے ہو گئی مرانا ہم تھک رہے کبھی یہ لفظ سکینہ سے پوچھو کبھی یہ لفظ سیدے سجاد سے پوچھو کبھی یہ لفظ جنگے کل سنگ سے پوچھو تم کتھر کن کتھر تو زینب آواز دے گی یہ کم کم نہیں ہونے پاتا تاکہ دوسرا کم سانے آگا میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں بس سن لیتے رو اس کے بعد میں وہ سارے کو ختم کردوں میں تم سے ایک بات پوچھتا ہو کہ کیا تم نے پوری کربلا سن لی ہے تو تم دے کہو گے کہ اگر پوری کربلا سن لی ہوتی تو پھر دوسری مجلس سننے کی ہمت ہی نہ کرتے ہیں یہاں سے ابھی کربلا میں کچھ سننا ماتے ہیں میں نے مہربیوں سے پوچھا ذاتین سے پوچھا کیا تم نے پوری کربلا پڑھتی ہے تو انہوں نے کہا اگر پوری کربلا پڑھتی ہوتی تو ہم دوسری مجلس پڑھنے کی ہمت ہی نہ کرتے ہیں میں مہربیوں سے پوچھا کیا تم نے پوری کربلا دردی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر پوری کربلا دردی ہوتی تو دوسری کتاب لکھنے کی کوشش ہی نہ کرتے میں نے حمید اتنے مسلم سے پوچھا بشیر اتنے جسلم سے پوچھا کہ تُو کربلا میں لکھ کر پوری کربلا نہ لکھ سکتا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی جلدی تُو مسائف سننا چاہتے اس نے ایک جمعہ کہا کہ میں کربلا میں پوری کربلا نہ لکھ سکا میں نے کہا بشیر تُو کربلا میں تھے اور تُو پوری کربلا نہ لکھ سکے حمید تُو کربلا میں تھے اور تم پوری کربلا نہ لگ سکیں تو ہمید نے یہ جاب آب دیا میں پوری کربلا اس لیے نہ دیکھ سکتا کہ کربلا میں مسائب اتنی تیز چلتا ہی تھے کہ قلعب اتنی تیز نہ جowią سے اب جتنا فیٹنا ہوتی جتنا فیٹنا ہوتی کربلا میں مسائب اتنی تیزی سے چلتا ہی تھے کہ قلعب اتنی تیزی سے نہ کر سکتا کربلا توڑا ہی نہیں پوڑا میں نے relative میں نے سمجھا چکنی کیا کہنا چاہتے ہو میں نے یہ تو گنات تھا کہ حشین کے جسم پر زبن کتنے لگے تھے پھر یہ لیکن سکا کہ عابد کے در رہے ہیں تمہاری آوازوں کا بولد ہونا عجیب و غریب ہے تمہارا ماتم عجیب و غریب ہے تمہاری آوازیں اتنی بولد ہو جائے کے لیے ماتے زب رکھتے ہو جائے بچہ ہے کہوں کہ تمہیں بہت جت حسینب کے حوا لے کروں بس چند لوگ سے شروع میں نے کہا تم کہنے کا چاہتے ہو کہا مجھے اتنا تو پتا ہے کہ اکپر کی لاش لہنے جب حسین گئے تو بہت تر جگہ گرے مگر پھر مجھے پتا نہیں کہ زینب کتنی جگہ گئے مجھے اتنا تو پتا ہے اتنا تو پتا ہے کہ کپنا میں حسین نے ایک بچے کی قبر بنائی ہے مگر مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ وہ پیسر بچوں کی قبر کہا بلی جو راستے سے کر کر کے ملے تو ماتم کرنا ہے کہ وہ بلی ہے مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ جب مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ جب لینا آرمار کی لاش پہ آئی میرے جو بیٹے لگ کے لئے پتا ہے یہ کام ہے یہ کام ہے سوٹ نے پھرشی تھی مسائی پہ کسی پہائی جاتی ہے کہ ہم ہی ایک خوشلی ہو ہم ہی اور بشیر اتنے جذب دونوں قلم کا قلم چلا دے رہے ہیں مگر بس آئیم کی پر اس قلم میں جانسے تو بہت سے باتیں ہوتی جو لکھی ہی نے جاسے بہت سے باتیں ہوتی جو لکھی ہی نے جاسے بشیر نے ایک لفظ کہا کہ مجھے یہ تو پتا ہے مجھے یہ تو پتا ہے کہ سات تعریف کو پاری ختم ہوگی ہے مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ سکینہ کو جی پھڑ کے پاری ختم ہوگی ہے مجھے وہ کہے سکینہ کو جی پھڑ کے پاری ختم ہوگی ہے لے ماں تم کیسے کہ سکتے ہو کہ سکینہ کو جی پھڑ کے پاری خ tatsächlich کہ میں نے ہاتھ جگہ سکینہ کو پاری ختم کر پاری ختم ہوگی ہے مجھے کوئی منظر ب surround ہے جب سکینہ شیفر کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی یہ شیمر دھوڑا سا پانی دے دے لیکن شیمر اپنے ہمیوں کو پانی پھیلانا رہا شکینہ کو پانی نہ دے سکا اچھانا کہ ایک گفت ایسا آ گیا کہ شیمر نے بھوڑوں کو پانی پھلانا شروع کر دیا جب بھولے پانی پھیل چکے تو شکینہ نے چک کے اگلنس کا یہ ظالم اب تو تو اپنے جانور کو پانی پھیلانا اب تو مجھے پانی دے دے بس تو مرہ ارمول کے شکینہ سے کہتا ہے چکے پانی پھلانا مگذر ہے بسیPartا کہتا ہے کہ隊 کا پھلانا nomésLEX初 Particularly بس سال پھلانا کے چکے پھلانا چکے پھلانا 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 چکے پھلانا پھلانا اب أنificationہ سے کہتا ہے اب چکے پھلانا اپنے هایی Samuel پھلانا چکے پھلانا پھلانا چکے پھلانا پھلانا موسیقی